اچھا مجھے سار یہ لگتا ہے کہ چونکہ آج ابھی فواہ چوہی صاحب مقاتب تھے اس سے پہلے بھی ہماری کلپرسوں سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لئے پولٹیکل وہ تھوڑے سکویز ہو رہے ہیں جیسے یہ کیسز کا ذکر آ رہے ہیں ان پر چارجز لگ رہے ہیں خان صاحب کے اوپر اور دوسری جانب جو اسیمبلی کی تحلیل ہے پنجاب میں وہ بھی گیرہ جنوی تک رکھی ہے زیاری بات ہے کوٹ کا معاملہ ہے کوٹ فیصلہ کرے گی ادھر سے اجتماعی استیفے بھی قبول نہیں ہو پا رہے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی سڑکوں پر جائے گی اور آج فواہ چوہی صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ ہم آزم سواتی کی جو کہ رفتاری ہے ان کی رہائی کے لیے پیر سے اسلام آباد میں احتجاج کریں گے اور چند ہفتوں بعد خان صاحب بھی جو کہ اب چلنے پھرنے کے ماشاءاللہ قابل ہو گئے ہیں وہ بھی سڑکوں پر آئیں گے اور ہم دوبارہ سڑکوں پر جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی is again trying to be on the roads لیکن سڑکوں پر جانے سے کیا حاصل ہوگا یہ ایک مسئلہ اور دوسری جانے پیرلل انہیں cases کا سامنا بھی ہوگا یہ دو سینیریوز بانے ہیں پی ٹی آئی کے لیے مگر عمران خان صاحب تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے دستور کے دائرے میں کریں گے اور ابھی حبیب اکرم صاحب سے انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں اس بات پر خاص طور پر زور دی ہے وہ کوئی کام ای ایسا نہیں کریں گے اور کوئی اقدام نہیں کریں گے جو دستور کے دائرے سے باہر ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جو ہیں کوئی ایسا ایجیٹیشن شروع کریں گے جس سے کوئی law and order کی صورتحال پیدا ہو جائے ایک سوفٹ پریشر وہ اپنا رکھ سکتے ہیں آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو اس سے شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے حالہ وہ بھی ہماری تاریخ کے افسوسنات واقعات ہیں اس کی تہتک بھی پہنچنا چاہیے اور اب اس میں خان صاحب کس طریقے سے اپنا اتجاج کریں گے یہ ہم دیکھیں گے ایک بات آدھے ہیں کیا کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے معاملے کو الجائیں گے نہیں سلجانے کی کوشش کریں گے تاکہ انتخابات کی طرف جا سکے کل جو لاہور پریس کلپ کے نعمت دکھے بہتے داروں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی نا اس میں کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے وہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جلد الیکشن ہونے ہوتے اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہ تو آزم چوہدری صاحب جو ہیں اور اسی وجہ سے وہ آپ پھر وہ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ پینل ان کا پندرہ حکنی جو جیتا ہے اور اس میں کہنا ہوں کہ بھئی چوہدری پرویز علیہ صاحب وڑا ہاتھ ہے انہوں نے جب سات سو پلوٹ جو ہیں پریس کلپ کے ارکان کو دیئے اور فیس ٹو کا معاملہ پینڈنگ تھا وہ کلیر ہو آزم چوہدری صاحب کے دور میں تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ خان صاحب کو اس کا مطلب اگر وہ الیکشن جلد ہونے سے نا امید ہو رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ انہیں لگنی را جلد ہوں پھر ٹیکنلکٹ کا شوشہ بھی ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں پھر اسیمبلی بھی پنجاب کی تحلیل نہیں ہو پہی ان کی منشاہ کے مطابق پھر قومی اسیمبلی میں بھی اجتماعی استیفے تھے وہ بھی وہ جو چاہ رہے ہیں جس طرح سے وہ نہیں قبول ہوئے تو وہ ان کی جتنی مووز تھیں وہ تو رک گینے ایک جگہ پ پھراؤ آگیا ان میں تو اب دوبارہ وہ سڑکوں پر جا رہے ہیں is this the only option left for him نہیں ان کے لیے دوسری option بھی ہے مثلا وہ یہ کہ قومی اسیمبلی میں چلے جائے جو دیکھئے آگے الیکشن کے انتظامات ہیں عبوری حکومتوں کا قیام ہے الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں اس میں وہ فریق بن جائے نا جب اوپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کی وہ فریق بن جائیں گے پھر ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکے گا جو تقرریاں ہونی ہیں جو تیناتیاں ہونی ہیں وہ ان کی کانسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکیں گے یہ موقع انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اس پہ غور کریں یہ الیکشن کے انتظامات جو ہیں وہ بھی جو تسلی بخش ہونے چاہیے نا ان کے مطابق میری سر سنگن یہ ہے کہ یہ جو کیسز والا دباؤ ہے خان صاحب پہ وہ جب بڑھے گا اور یہ جو باقی آپشن جو سٹیٹک ہو گئی ہیں وہ نتیجہ خیص ثابت نہیں ہو سکیں تو اس تناظر میں خان صاحب پر ایک تیسرا دباؤ یہ ڈالا جائے گا کہ اب آپ پھر ان آپشنز کو چھوڑ کر تو واپس اس جانب رجوع کریں پارلیمان میں یہاں بیٹھ کے آپ کو رلیف بھی مل سکتے اور یہاں سے راہ نکل سکتی ہے یہ اگلا طریقہ کارو ترکیب ہوگی ایک فیصلہ کرتے ہیں یہ تو سٹیٹیجی ہے نا آپ کی حکمت عملی آپ نے کہا کہ ہم نے اسطیفے دینے ہیں پھر کہا کہ میں نے اسمبلیاں توڑنی ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اب اگر حالات مزید دولوج رہے ہیں تو پھر آپ دوسرے طریقے سے بھی غور کر سکتے ہیں اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے اسمبلیوں کے اندر جا سکتے ہیں تو کوئی بات جو ہے ناک کا مسئلہ اس کو نہ بنائیں خان صاحب کو جو اب ان کی سپورٹ ہے اس کو اس کو محفوظ کریں اس کو آگے لے گے جائیں چھیک آجا سار ہم نے جانا ہے وہ ٹیکنوکرٹ سیٹ اپ والے چرچک بھی کرنی ہے شبر زیادی صاحب آج دستیاب ہوں گے ساڑھے ساتھ کے بعد اور کراچی کی سیاست بھی ڈسکس کرنی ہے لیکن بریک کے بعد پی ٹی آئی کے دو گاچ گئے راجہ پرویدر شب کے پاس اور وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا نہیں ہوا اب راجہ صاحب بھی پہلیاں بجوارے ہیں اور بھائی آپ ان کی اسطیفے منظور کر لیں جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر بائی الیکشن کرا دیں زمنی انتخابات سنا پی ٹی اے کو لڑنے دیں بلا مقابلہ آ جائیں انہی کی سیٹیں ہیں نا دیت جائیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائیں گے پھر نیو جوائن نہیں کریں گے ہلف نہیں لیں گے تو یہ اکسیس ایس کب تک چلے گی عوامی خزانہ پہلے ہی نہیں ہیں آج یہ بتایا گیا ریزرگ ہمارے سکرے ہیں اس سے آپ کو نجات نہیں ہے نا آپ کا مجبوری ہے نا